اتر پردیش یوپی کا موسم آگے آنے والے لگ بگ چوبی سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر یعنی آج چار اپریل کو اور کل پانچ اپریل دوہ جار بیس کو جو ہے وہ کس طرح رہ سکتا ہے اس کے بارے میں دوستوں اس ویڈیو کے اندر آپ کو جو ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گا جو اتر بھارت کے اندر پشنی میں وکشوب آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے بات کریں تو اتر پردیش کے کافی جلوں کے اندر جو بارش کی گھتی ویڈیاں ہیں وہ شروع ہو گئی ہے اور آگے آنے والے لگ بگ اٹھالیس گھنٹوں کی بات کریں تو کچھ جلوں کے اندر بھاری بارش کے ساتھ میں جو ہے وہ اولا ورش ٹی بھی ہو سکتی ہے تو ویڈیو کو پورا جرور دیکھنا اور ساتھ ہی کمنٹ سیکشن کے اندر جرور لکھنا کہ آپ جو ہے وہ اتر پردیش کے اندر کس جلے سے بلون کرتے ہیں اور فیلحال کس طرح کا موسم جو ہے وہ آپ کے جلے کے اندر آپ کے شیطر کے اندر بنا ہوئی ہے یہ ہے اپنے پاس جو ہے وہ اتر پردیش کا میپ اور اس کے اندر میں آپ کو ویبھین جلوں کے موسم کے گھتی ویڈیو کے بارے میں جانکاری دوں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اتر پردیش کے موسم کے بارے میں لگ بگ میں کوشش کروں گا کہ دو دن کے اندر ایک ویڈیو جرور آپ کے لئے جو ہے وہ پروائیڈ کروائی جائے جیسے اس ویڈیو کے اندر اپنے جو ہے وہ آج یعنی چار تاریخ کے اور کل یعنی پانس تاریخ کے موسم کی بات کریں گے تو نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ چھہ تاریخ کو آپ کے لیے جو ہے وہ اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا اور اس ویڈیو کے اندر ساتھ ہی دوستوں آپ سبھی بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ صحیح انفرمیشن آپ کو اس چینل کے مادیم سے جو ہے وہ پروائیڈ کروائی جا رہی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور فیلحال ہم دیکھتے ہیں اگر اتر پردیش کے موسم کے بارے میں تو جو پشمی بکشوب آیا ہے اس کی وجہ سے کافی زیادہ ماترہ کے اندر جو نمی والی ہوائی ہیں وہ خاص طور سے بات کریں تو پشمی اتر پردیش کے اندر اس سمیں جو ہے وہ کافی زیادہ ماترہ کے اندر آ رہی ہے جس کی وجہ سے پشمی اتر پردیش کے اندر خاص طور سے بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ بھاری بھارش کے ساتھ میں اولا ورشتی بھی جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے ان جلوں کے اندر یعنی جن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں سہارنپور کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں مجفر نگر کے اندر میرٹ کے کچھ چیتروں کے اندر فیروز آباد کے اندر باندہ کے اندر یعنی جو دکشنی اتر پردیش کے جلے ہیں یہاں تک اس کا جو پرباو ہے وہ رہ سکتا ہے جانسی کے بھی کچھ چیتروں کے اندر جو ہے وہ اس کا پرباو آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن بہت زیادہ تیج بارش کی جو سنباؤنا ہے وہ سہارنپور بیجنور اس کے ساتھ ساتھ میں مجفر نگر میرٹ فیروز آباد ان جلوں کے اندر جو ہے وہ ہونے کی امید لگائی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جو اتری جلے ہیں یہاں پر بھی پریاک ماترہ کے اندر ابھی جیسے جیسے شام تک کا ٹائم آئے گا یعنی آج شام کو اور رات کے سمیں اگر خاص طور سے بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ پیلی بھیند کے اندر لکھیم پور کے اندر مہاراج گنز کے اندر یعنی سبھی اتری سے لے کر کے پوروی اتری جو جلے ہیں یہاں پر کافی زیادہ بارش جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کی جائے تو جو پوروی اتر پردیش کے جلے ہیں یعنی جن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں بلیا کے اندر سون بدر کے اندر گرک پور کے اندر یہاں پر جو ہے وہ ہلکی سے مدھیم بارش کا جنوان ہے وہ لگایا گیا ہے اور اگر کل کے موسم کی بات ان جلوں کے اندر کی جائے تو یہاں پر جو پشمی جلے ہیں یعنی سہارنپور، بجنور اس کے ساتھ ساتھ میں مجفر نگر، میرٹ، فیروز آباد یہاں پر کل بھی بارش جاری رہنے کانومان ہے اور پیلی بینت، لکھیمپور، مہاراج گنج، کشی نگر ان جلوں کے اندر بھی کل جو ہے وہ بارش جاری رہ سکتی ہے پوروی اتر پردیش کے اندر بات کی جائے تو یہاں پر بھی بلیا، سون بدر، گورک پور یہاں پر جو ہے وہ ہلکی سے مدھی بارش آگے آنے والے لگ بگ چوبی سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ جاری رہ سکتی ہے اس کے بعد میں بات کی جائے اگر مدھی اتر پردیش کی یعنی جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ لکھنو، فیجاباد، اس کے ساتھ ساتھ میں امیٹھی، کانپور یا آس پاس کی جلوں کی تو یہاں پر جو ہے وہ آج خاص طور سے بات کی جائے تو پشمی وکشوب کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے وہ نمی والی ہوایں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے بات کی جائے تو آگے آنے والے لگ بگ چوبی سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر یعنی آج اور کل کافی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ہلکی سے مدھیم اور خودستانوں کے اوپر تیج بارش بھی آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے دکشنی اتر پردیش کے اندر بھی دوست اگر بات کی جائے تو باندہ کے اندر، چترگوٹ کے اندر، مرزاپور کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں تاریخ کو شام کے سمیں یا رات کے سمیں تک بھی جو ہے وہ جاری رہ سکتی ہے تو دیکھا جائے تو پورے اتر پردیش کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بارش کا جو انمان ہے وہ آگے آنے والے لگ بگ چوبی سے اٹھالیس گھنٹوں کے لیے جو ہے وہ لگایا گیا ہے پرمک بارش جو ہے وہ پشمی اتر پردیش کے اندر یا اتری پشمی اتر پردیش کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ اتری اتر پردیش کے اندر جو ہے وہ ہونے کانمان لگایا گیا ہے پشمی اتر پردیش کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا سہارنپور بیجنور مجفر نگر کانپور ان جلوں کے اندر کچھ ستانوں کے اوپر بارش کے ساتھ ساتھ میں اولا ورشتی بھی جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو امید کروں گا کہ آپ کو یہ جو انفورمیشن دی گئی ہے آپ کے لیے ہیلپل ثابت ہوئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہو سجھاؤ ہو آپ جرور کمنٹ سیکشن کے اندر لکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اپنے جلے کا نام دوستوں جرور کمنٹ سیکشن کے اندر لکھیں تاکہ آگے آنے والے ویڈیوز کے اندر آپ کے جلے کے بارے میں بھی جو ویدر اپ ڈیٹس ہے وہ ویڈیوز کے اندر دی جاسکے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ سبی وائیوں کا بہت بہت دھنے والے